اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں اپنے ویلیج اختر کرنانا کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ اختر کرنانا کی مکمل سیر کرنے والے ہیں یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اس وقت میں اختر کرنانا ریلوے سٹیشن بن مجود ہوں یہاں پر سرگوتا سے لالا مسا جانے والی لوکل ٹرینز اسٹاپ کرتی ہیں اس کے علاوہ ہزارہ ایکسپریس بھی یہیں سے گزر کر جاتی ہے اور ملت ایکسپریس بھی یہیں سے گزرتی ہے یہ اختر کرنانا ریلوے سٹیشن کا بھاٹک ہے اور بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے اور یہی روڈ اس گاؤں کی مین انٹرنس ہے اچھا کچھ ٹیم پہلے یہ روڈ کافی حراب ہوا تھا تو رزوان بلوڑ صاحب نے پچاس لاکھ ہرپیہ حرش کر کے اپنی مدد آپ اس روڈ کو بنوایا ہے اس گاؤں میں گرلز کے لیے میٹرک تک اسکول مجود ہے بوائز کے لیے بھی میٹرک تک اسکول مجود ہے اس کے علاوہ بجلی یہاں پہ پچھلے تیس سال پہلے یہاں پر آ چکی ہے اور گیس بھی یہاں پر مجود ہے گورمنٹ کا ہسپتال بھی یہاں پر مجود ہے اور یہاں پہ زیادہ جو پبلک ہے وہ گجر برادری سے تعلق رکھتی ہے اور اس گاؤں کا اوریجنل نام کرنانا ہے اور چودری اختر صاحب جنہوں نے اپنی مدد آپ اس ریلوے سٹیشن کو بنوایا تھا اور انہوں نے اس علاقے میں بہت زیادہ کام کروائے تو اس وجہ سے اس گاؤں کا نام اختر کرنانا پڑ گیا ہے اور آج اس گاؤں کا اختر کرنانا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہاں کے زیادہ تر لوگ بیرونو ممالک میں موجود ہیں کوئی امریکہ میں ہیں اٹلی یونان اسپین دبئی تو اس وجہ سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی بہت زیادہ ہے بہت ہی پیارے گھر بنوے ہیں اور اس گاؤں میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور جب بھی ضرورت پڑے ہر چیز یہاں پہ ملے اس وقت میں اپنے انکل چودری ریاض احمد کھٹانا کے گھر پر موجود ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے ہی میں ان کا گھر دکھا نہیں سکا آپ کو ان کا بہت پیارا گھر بنا ہوا ہے بیک سائٹ پہ چھوٹا سا باغ ہے جس میں امروت کینو کے درخت لگے ہوئے ہیں یہاں پر جب میں آیا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ ان کے گھر کی بہت زیادہ ہائٹ ہے اور یہاں سے پورے گاؤں کا بہت پیارا ویو نظر آئے گا تو میں نے کہا چلو آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں تو آپ بھی دیکھیں یہاں سے پورے گاؤں کا بہت پیارا ویو آپ کو نظر آئے گا بہت ہی پیارا نظرہ ہے ایک طرف گاؤں کے بار والی سائٹ جہاں سے کھیت آپ کو نظر آئیں گے دوسری سائٹ پر گاؤں کا اندرونی حصہ جہاں پر بہت ہی پیارے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے حوصلہ فضائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکسٹ ایک اچھی سی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا جب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اس سےبت سے ب squadرہ حاضر ہے ہون کو متسکر کر د tat کن 짓یط ہے شکب مجھے اچھا نیکم جب تک مجھے اچھا آپ کو vakتسکر ویڈیو الأنستان